نمشکار باب سے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں قریباً کل رات کو دھائی تین بجے تک میں کسی کو بیٹ دلانے کوشش کرنا تھا ہم ان کو بیٹ دلا پائے اور اس کے بعد اس کی سٹرگل ہوئی وینٹی لیٹر کے لیے پھر رات کو ساڑھے پانچ چھے بجے صبح ہم لوگ اس کو وینٹی لیٹر بھی دلا پائے اور پھر وہ بشن نہیں رہا پھر ہماری جنگ شروع ہوئی اس کا انتم سنسکار کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے ان کا انتم سنسکار کا بھی ارینجمنٹ کر دیا لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آج دیش کا ہر ایک انسان جاہے وہ بڑا ہو وریب ہو میڈل آس فانڈی کا ہو اس کی جنگ شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے ایک آکسیجن سیلنڈر کے لیے پھر آکسیجن سیلنڈر سے آکسیجن بیڈ کے لیے وہاں سے آئی سیو کے لیے اور وہاں سے وینٹی لیٹر کے لیے بہت لوگ اس جنگ میں کہیں نہ کہیں ہار جاتے ہیں پہنچ ہوئی نہیں پاتے ہیں اپنے اگلے سطر تک اور جو لوگ پہنچ پاتے ہیں کئی بار ان کو اپنا آخری سر ملتا ہے جو کی ہے شمشان کھات کریمیٹوریم ان کو وہاں پر بھی جگہ نہیں مل رہی بہت لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں انتم سنسکار کرنے کے لیے ہم لوگ بہت لوگ کی مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں میں آج سبھی سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر ابنتی کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا لاؤ جل سے جل نکالیں کہ کوئی بھی کریمیٹوریم کوئی بھی شمشان کھات یا جہاں پر ان کا انتم سنسکار یا انتم رائٹس ہوتے ہیں اس کا خرچہ نہ لگی قریباً تین سے ساڑھے تین ہزار لوگ ہم لوگ ہر روز ہو رہے ہیں اور ایک انسان کا انتم سنسکار کرانے کا خرچہ قریباً پندرہ سے بیس ہزار آتا ہے تو قریباً چھے سے سات کروڑ روز کا خرچہ ہے دیش مہر کے اندر کم سے کم سب لوگوں کا جتنا آج لوگ ہم لوگ ہو رہے ہیں ان کا انتم سنسکار کا اگر سرکار یہ خرچہ اٹھائے تو مجھے رکھتا ہے کہ بہت سارے پریوار جن کی آخری جو شمشان یادرہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں منز نہیں ہیں وہ آرام سے اپنے پریوار والوں کو اس انتم یادرہ پر لے جاوائیں گے وہ بولتے ہیں کہ جو مسئیبت میں ساتھ میں خڑا وہی سب سے بڑا تو یہ سمیں آگیا ہے کہ اور سمیں نہ ویرت کرتے ہوئے جلد سے جلد آگیا ہیں ساری سرکاریں آگیا ہیں اور ایک ایسا لاو پاس کریں کہ دیش بھر میں جتنے کلمٹوریوم سے ہیں جتنی شمشان گھاڑ سے ہیں جہاں پر بھی لوگوں کو اپنے انتم یادرہ کے لیے کوئی بھی کرنے ہیں وہ ایک دم فری آف کاؤسٹو وہاں پر اتنی لکڑیاں بھر دیں اتنا سب سمان بھر دیں کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی فرق نہیں پڑتا کہ وہ فورڈ کرتا ہے نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں ہم لوگوں کو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دیش کے اندر ایک واپس اشواہ زیادہ جگانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کریں ہیں آشاء کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کے بارے میں سوچیں گے اور جتنی آوازیں ہیں وہ اس کے بارے میں ضرور اٹھائیں گی ایک آواز اٹھائیں گی تاکہ لوگوں کو اپنی انتیم یاترہ جو ہے اس کے اندر آپ کا ساتھ مل سکیں دھنیوان